رات گئے جو ریپبلکن کا پارٹی کا نیشنل کنونشن ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو امریکہ کے سابق صدرین ڈانلڈ ٹرمپ انہوں نے بطور صدارتی امیدوار اپنی جماعت کی طرف سے جو ان کو نامزد کیا گیا ہے اس کو قبول کر لیا ہے اور جو مارڈرن جو امریکن ہسٹری ہے اس کے دوران سب سے طویل انہوں نے وہاں پر خطاب کیا تقریباً نوے منٹ کا کچھ وہ سکرپٹڈ تھا کچھ وہ as usual جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ off the cuff بھی بات کرتے ہیں اور کچھ factual errors بھی اس کے اندر تھے لیکن obviously he is currently امریکہ کے اندر بہت popular ہیں اور انہوں نے جو کچھ باتیں کی جس کا obviously جب اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر بھی اثر پڑے گا جو یوکرین کے حوالے سے باقی دنیا میں جو اس وقت international conflicts ہیں تو بڑا دعویٰ کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہ اگر وہ صدر منتخب ہو کر کے آگئے تو وہ یوکرین کا crisis ہو وہ ایشیا کے اندر تنازعات ہو باقی جگہوں پر جو بھی issues ہوں ان کو وہ حل کر دیں گے اور اس میں جو سب سے important بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ای ہفتے ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں وہ بال بال بچے تھے اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا and importantly یہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ مذہب کا touch دیتے ہیں انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ جب ان کو یہ گولی لگی اور جس طرح سے وہ بچے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ خدا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے تو وہاں پر انہوں نے یہ touch دیا and سب سے importantly اس وقت جو وہاں پر دو کے ابھی elections کے اندر پانچ نیومبر کو انہیں کافی time باقی ہے چیزیں change ہو سکتی ہیں لیکن as of now کہا یہ جا رہا ہے کہ even 2016 میں بھی election سے پہلے Trump جب جیتے تھے اتنی position strong نہیں تھی جتنی Trump کی اب position strong ہے جو بائیڈن کے لیے یہ انتخابات جیتنا اس کی جو رستہ ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن on the other hand جو Trump ہیں وہ clearly as of now وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے electoral college ہیں جو 272 آپ کو چاہیے ہوتے ہیں seats چاہیے ہوتی ہیں یہ electoral college کا number چاہیے ہوتا ہے as of now جو swing states بھی ہیں وہ کل ملاقہ کو 330 جو وہ جیت رہے ہیں تو clearly یہ ایک historic comeback ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا جن کے خلاف مقدمات بھی ہیں ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں yet he is on the verge of becoming US president once again دیکھیں وہ اس کی بہت زیادہ implications تو ہیں پاکستان میں بھی بڑے ہلکے ہیں ایسے ان کی خواہش ہے کہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ آگے تو عمران خان صاحب کو بھی شاید relief مر جائے بلکل تحریک ہے اور دو کہ ہماری global scene میں اس طرح importance ہے یا نہیں وہ تو بات کی بارت ہے اس طرح quickly comment کروں گا یہ کسی ایک امریکی ڈپلومیٹ سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بڑے حیران بھی ہوئے تھے کہ I don't know کہ پاکستان میں ڈانلڈ ٹرمپ کو لے کر کے لوگ اتنا کیوں excited ہوتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا تو آگے انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے کہا اگر آئیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا تو I think وہ شاید ہم بہت ایک myopic اور ایک narrow view لیتے ہیں لیکن کابرہ ان کی جو پک ہے اس کے لیے بائس پریزیڈنٹ کے لیے ان کا جو پروفائل ہے اس میں بھی اگر دیکھیں اور خود جو ڈانلڈ ٹرمپ کے جو پہلی پریزیڈنسی تھی اس میں دیکھیں تو پروٹیکشنسٹ ان کی جو پالیسیز ہیں اور امریکہ فرس جو ہے ان کا ایک جو سلوگن بھی تھا جس کو انہوں نے implement کرنے کی بھی کوشش کی immigration پالیسیز کو tight کیا تو اگر اس کو کانٹیکس میں دیکھا جائے تو دنیا کے لیے وہ جو ایک تھا نا کہ as a global world جو ہے ایک جس کو village کہا جاتا ہے تو وہ concept اور زیادہ erode ہوگا خاص طور پر یورپ کے حوالے سے اگر باقی جگہوں پر immigration کی اوپر compromises ہوئے پچھلی پالیسی میں بہت ساری پالیسیزوں نے change بھی کی اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ شاید یورپ کے اوپر بھی جو ایک security کی shield ہے امریکن جو سب سے بڑا ایشو ہے یوکرین کی جو war ہے یورپ سمجھتا ہے کہ وہ ان کے لیے existential threat ہے کیونکہ جو روسی صدر ہیں ولاد بن پوٹین وہ یوکرین نہیں رکیں گے وہ باقی جگہوں پر بھی پھر expand کرنے کی کوشش کریں گے اور یوکرین کے حوالے سے جو موقف ہے ڈانلڈ ٹرم کا وہ یکثر مختلف ہے وہ سمجھتے ہیں وہ قصوروار سمجھتے ہیں یوکرین کو کہ جو کچھ ہوا ان کے خیال میں اس کو avoid کیا جا سکتا تھا اب اس کے اندر جو دوسرا ایک تو بات کی آپ نے جو وائس پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں بڑے سمارٹ آدمی ہیں انہوں نے جو پک کیا ہے انتالیس سال ان کی عمر ہے اور انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی تھی میمائر بھی لکھے تھے اور اس پر ایک مووی بھی بنی بڑی غربت کی انہوں نے ایک زنگی گزاری ایک فیملی سٹرگل تھی تو امریکہ میں بھی اس طرح کی جو سٹوری ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بکتی ہے پرسنل تو ایک تو اس کے اندر یہ element ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بوسٹ ملے گا بیدوار رہیں گے یا نہیں رہیں گے کیونکہ جو ایک پہلی ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کے بعد بہت زیادہ دباؤ تھا کہ اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں اور اب ان کو کووڈ بھی ہوا ہے اور جو اپنی پریزیڈنشل کیمپین ہے انہوں نے معطل کر دی ہے اور امپورٹنٹلی ڈیموکرائٹس کے اندر جو اہم ان کے رانوما ہیں وہ ان کو پرائیوٹلی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں کیونکہ اگر آپ نے سٹیپ ڈاؤن نہ کیا تو الیکشن تو شاید ہم پریزیڈنشل ہار جائیں جو کانگریس اور سینٹ کے اندر ہماری مجورٹی ہے ہم وہ بھی لوس کر جائیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے ارتالی سے بہتر گھنٹے جو ہیں that is very important اور ممکن ہے کہ جو بائیڈن اس جو پریزیڈنشل ریس ہے اسے دستبردار ہو جائیں ہم اس پر نظر رکھیں گے